موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے کاموں میں اچھے سے بیزی ہوں گے میں ہوں محمد ارم نوید اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا موبائل ٹکنالوجی اینڈ بجیز انفرمیشن چینل پر آج میں نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے میں موبائل ٹکنالوجی کے بارے میں ایک ایپ کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو کہ اردو لکھنے کے بارے میں تھی کہ ہم کس طرح موبائل میں اردو لکھ سکتے ہیں بیسٹ اور ایزی وے کے ساتھ اور جو بہت اچھی اپلیکیشن تھی جس کا نام تھا ایزی اردو کی بورڈ کے نام سے اپلیکیشن تھی جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا تو آج اسی ٹاپک کو آگے لے کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک نئی تصویر بنا سکتے ہیں یا ایک نئی تصویر میں کس طرح پویٹری ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح ہم پویٹری لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والا جو ایزی اردو کے نام سے سافٹ ویئر ہے یہ انسٹال ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس یہ انسٹال ہے دن ہم آگے موو کریں گے تو ایزی اردو جو کہ میں نے اکل بھی بتایا تھا کہ پلی سٹور پر جائیں پلی سٹور پر جانے کے بعد وہاں پر آپ ایزی اردو کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ پہلے آپ دیکھیں کہ سرچ کی ہوئی ہے میں نے یہاں سے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو یوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے اپنی پریویس جو ویڈیو ہے اس پر بتایا تھا آپ اس کو سنیں وہاں سے اگر کوئی گائیڈ لینڈ نہ آپ کو پتا لگے تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی آپ نے یہ ایزی اردو کیبورڈ والا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ چونکہ ہم نے تصویر جس پر پویٹری لکھنی ہے وہ سیلیکٹ کریں گے دوبارہ دکھاتا ہوں کہ سافٹ ویڈ کا نام ہے فوٹو ایڈیٹر تو کیا کریں گے اس فوٹو ایڈیٹر کو ہم انسٹال کریں گے یہ آگیا بھائی یہ جو انسٹالڈ نظر آ رہا ہے آپ کو 4.0 اس کی ریٹنگ ہے اسے اوپن بھی کرتا ہوں اس فوٹو ایڈیٹر کو آپ انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد اوپن کے آپشن میں چلے جائیں جب آپ اوپن کریں گے کچھ اس طرح کا آپ کے سکرین کے سامنے آئیکن آ جائے گا یہاں سے سٹارٹ کے بٹن پر ٹچ کریں اور ایڈیٹ جو آپ پکچر کرنا چاہ رہے ہیں فار ایڈیٹر میں نے ایڈیٹ گیلری سیلیکٹ کیا اس کو اوپن کر لیا کہ میں اس تصویر میں لکھنا چاہ رہا ہوں تو اب اس تصویر میں ہم اردو کس طرح لکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر آگے آتے جائیں تو یہ دیکھیں ایک تی ٹیکسٹ کے نام سے بنا ہوئے تی ٹیکسٹ لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سیٹنگ میں جا کر اپنا جو کی بورڈ ہے اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا جیسا کہ کل میں نے طریقہ بتایا تھا تو کرنا کیا ہے کہ لینگویج اینڈ پوٹ اس کے بعد ایزی اردو کی بورڈ سوری ڈیفالٹ کی بورڈ ڈیفالٹ کی بورڈ میں جائیں اور یہاں سے ایزی اردو کی بورڈ سلیکٹ کر لیں اور واپس ہم اپنے فوٹو ایڈیٹر کے سافٹوئر میں آ جاتے ہیں ٹیکسٹ پر کلک کیا جو ہی ٹیکسٹ پر کلک کریں گے تو ہم ایڈ پاس اس طرح کا فگر آئیکن آ جائے گا سکرین میں اب یہاں سے اسی طرح ہم اس کو چینج کر لیں گے الیف بے تے میں اور یہاں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح لکھیں اس کو لکھنے کے بعد یہاں کوئی پویٹری لکھ لیں اگر آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو اس پویٹری کو بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو یہاں پر اس طرح لکھنے کے بعد یہاں ایک دوسرا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے سوری کیسے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ اس طرح لکھیں اس کے بعد اس کو رجسٹ کر سکتے ہیں آپ نے جہاں پر اس کو ارجسٹ کرنا ہے کلر سیلیکٹ کر لیں جو آپ نے کلر کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کو فار اگزیمپل یہ ہم نے پویٹری لکھی ہے یہاں پر ہم نے اس کو ٹچ کر دیا چھوڑ دیا اپلائے کی اپشن میں آ جائیں اسے اپلائے کر دیں اپلائے کرنے کے بعد دن اور دن کے بعد ہم آ جائیں گے سیو یہ جو ہی سیو کریں گے تو ہمارا جو ایمیج ہے وہ سیو ہو چکا ہوا ہے ہم یہاں گیلری سے اس کو چیک کر سکتے ہیں فوٹو ایڈیٹر کے نام سے کوئی بھی پکچر ہو آپ کی پکچر ہے یا کسی کی بھی ہم وہاں پر اس طرح سے پویٹری ایڈ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی جو ہم لکھنا چاہریں تو ہم وہاں پر لکھ سکتے ہیں وکے ویورز تھانکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ